اسلام علیکمی ویورز میں ہونی لفر سیورن ساری اور آج ہم بنا رہے ہیں ایک سپیشل چٹنی جو بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور بہت آسانی سے بن جاتی ہے اور یہ بہت ہی ڈیفرنٹ ریسپی ہے ہم اکثر اپنے گھر میں اسے بنا کر رکھتے ہیں تو آج اپنے گھر کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے جو ہم نے ریسپی اپلوٹ کی تھی کانڈی کباب کی اس کے ساتھ جو چٹنی بنائے تھی یہ وہی چٹنی ہے ہم اسے تلو بے گوش کے ساتھ سرف کرتے ہیں اور نورمیلی بھی ہم ہمیشہ اسے بنا کر رکھتے ہیں اسے ایر ٹائٹ کنٹینر میں بنا کر رکھ سکتے ہیں 15 سے 20 دن تک استعمال کر سکتے ہیں تو ضروری اسے ٹرائے کریں اچھی لگتے ہیں واپس سے بنائیے گا تو دیکھیں کس طرح سے بنائی جاتی ہے یہ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے بنانے کے لیے آپ کو تیس ہری ملچے لینی ہے تھوڑی سی سپائسی ہوتی ہے چٹنی اور اسے کے ساتھ ہی آپ کو ایک کپ پودینہ لینا ہے ایک کپ کٹا ہوا ردھنیا لے لیں آدھا کپ بری پتے لے لیں ایک کپ آپ کو ایملی لینی ہے اور نمک آپ اپنے حساب سے ایٹ کر سکتے ہیں ایملی کو آپ تھوڑے دیر بھی گو دیں اس میں سے جو بیج وغیرہ ہیں وہ نکال دیں اور جو ہرے مسالے ہیں انہیں بھی اچھی طرح سے دھولیں اور ایملی کے ساتھ ہی اسے بارک پیچھ لیں تو ہم نے چٹنی کو بارک پیچھ لیا ہے اس طرح سے بننے کے بعد یہ اس طرح سے نظر آئے گی اس میں نمک بھی ایٹ کر دیا ہے اپنے حساب سے اور اس کے بعد اس میں ہمیں پیاز ایٹ کرنی ہے تو دو میڈیم سائز کی پیاز لے لیں اور اسے آپ کو اس طرح سے کٹنا ہے لمبائی میں پتلا پتلا کٹ لیں اور اس کے بعد اس کے آدھے ہاتھیں تکڑے کر دیں تو کچھ اس طرح سے آپ کو پیاز کٹنی ہے اب اسے ہمیں چٹنی میں ایٹ کر دینا ہے ایٹ ٹائٹ کنٹینر میں ہم نے چٹنی کو نکال دیا ہے اور اسے ہم پیاز ایٹ کر دیں گے اسے اچھے طرح سے مکس کر لیں ہم نے اسے اچھے طرح سے مکس کر لیا ہے تو کچھ اس طرح سے نظر آئے گی چٹنی بننے کے بعد اگر آپ کو اسے کسی سٹارٹر کے ساتھ سرف کرنا ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی ملا لیں اور نمک ایٹ کر دیں اپنے حساب سے اور اسے سرف کریں اور جب بھی اسے ٹرائے کریں تو ہمیں کمنٹ کرنا نہ بھولیں ایسے ہی اور بھی اچھے اچھی ریسپیز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہے ہیں اور جو نئے دیکھ رہے ہیں وہ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیں اور بیل اکان کے بٹن کو دبانا بھی نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہیں تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہے ہیں تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہے ہیں ہمارے چینل کو آنے والے ویڈیوز کی نوٹی پھارا ہمارے چینل کو آنے والے